اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں توکیل ٹی وی محترم ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جانے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے جزیرے کی سہر پر جہاں پر سینگ والے مینڈک پائے جاتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اس جزیرے کی جہاں پر دنیا کا سب سے بسورت سور پایا جاتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی غارے پھائی جاتی ہیں جہاں ساسو ستامن سے زائد ہوائی جہاز اڈجسٹ کیا جا سکتی ہیں جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے جانے والا ہوں بورنیو کی سہر پر آج ہم آپ کو بورنیو کے بارے میں حرام کو نقائق کے ساتھ ساتھ چرہ سی معلومات سے اگاہی بھی دیں گے جن سے یقین ہے آپ تمام دوست لا علم ہوگے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمارے چینل توکیل ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کا ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پوائنٹی رہے دوستو بورنیو انڈونیشیا میں واقع دنیا کا تیسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے اس جزیرے کا بیشتر حصہ انڈونیشیا میں واقع ہے جبکہ تھوڑا سا علاقہ ملیشیا کے صوبے سوراک اور سبا میں واقع ہے برونائی دارالاسلام بھی اسی جزیرے پر واقع ہے خط استوا پر واقع یہ جزیرہ دنیا کے سب سے گرم ترین اور بارشوں والے علاقوں میں شمار ہوتا ہے شدید بارشوں کے باعث یہاں گنے جنگلات پائے جاتے ہیں اس علاقے کا نام بورنیو نو آبادیاتی دور کی پیداوار ہے اور یہ مقامی آبادی میں استعمال نہیں ہوتا انڈونیشیا میں اس جزیرے کو کالیمہ ناتان کہا جاتا ہے اور ملیشیا میں محشر کی ملیشیا کہا جاتا ہے بورنیو کو شمال اور شمال مغرب میں بہر جنوبی چین اور مشرق میں سیل سیبس باقع ہے اس جزیرے کا سب سے بڑا دریہ کا پواس ہے جو کہ ایک ہزار ایک ست تالیس کلومیٹر لمبا ہے اس کے علاوہ راجانگ اور با ٹیوو نامی دریہ بھی یہاں پر موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے پر ایک سو تیس ملین سال پرانا بارشوں کا جنگل بھی موجود ہے اس جزیرے پر سو سے زائد مقامی جانور موجود ہیں یہاں دنیا کی سب سے بڑی غاریں بھی موجود ہیں غنو ونگ مولو نیشنل پارک میں واقعہ سوراک جیمز دنیا کی سب سے بڑی غار ہے جہاں ساسو ستامن سے زائد ہوائی جہاز اڈجسٹ کیا جا سکتی ہیں یہاں ایک سو ستر نسلی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ علاقہ سیکڑوں نسلی گروہوں کا گھر بھی مانا جاتا ہے یہاں الاغ الاغ سکافت اور رسم و رواج بھی موجود ہیں یہاں ڈیاک نسل کے لوگ بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں ان کا طرز زندگی بے مثال ہے یہاں دنیا کا سب سے بڑا پھول بھی پائے جاتا ہے اسے رفلیسہ بورنیو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک پار جیوی لائٹس ہے بورنیو دنیا کے چند ان مقامات میں بھی شامل ہے یہاں پہاڑ اور سال کے درمیان صرف پچاس میل کا فاصلہ ہے اسے دنیا کے سب سے بڑے ناک والے بند اور بس صورت ترین سور کے گھر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس سور کو دنیا میں داڑی والے سور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس علاقے کی عبادی میں غیر مسلم ڈیاکس اسلامی ملیشن شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تینئر یورپی بشیندے بھی یہ بات ہیں یہاں مشرقی اشکہ سب سے اوچھا پہاڑ بھی موجود ہے جس کا نام ماؤنٹ کینیا بالو ہے یہ عالمی ورثہ کا حصہ بھی ہے سینگ والے مینک کے بارے میں شاید آپ تمام دوستوں نے زندگی میں پہلی بار سنا ہوگا بورنیو میں پایا جانے والا یہ سینگ والا مینک انتہائی دلچسپ ہے انہیں سینگ والے مینک اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے کالو پر لگے ہوئے سینگ اس کی سب سے بڑی وجہ ہیں یہ دیکھنے میں فلمی دنیا کے شتان لگتا ہے بورنیو میں پائی جانے والی بورنن پیگی ایک ہاتھی کی نسل ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اس کے علاوہ یہاں پر سورج ریش بھی پایا جاتا ہے یہ دونوں دنیا کی سب سے چھوٹی ہاتھی اور ریش کی ذاتوں میں سے ایک ہیں دنیا کے نصف لکڑی بورنیو میں پائی جاتی ہے انسانی زندگی عباد ہے یہاں سکوبا ڈائیونگ کے لئے بھی وہ سے محقامات موجود ہیں بورنیو در حقیقت ایک ملک نہیں بلکہ انڈونیشیا کا جزیرہ ہے مگر ایک ملک کے برابر سیاہش جزیرے کا روح کرتے ہیں سیلانہ سیاحت اس جزیرے کی جڈبی کا بڑا حصہ بناتی ہے اس جزیرے کا انتظامی مود تین ممالک نے سنا لکھا ہے جن میں انڈونیشیا ملیشیا اور ورنہائی شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق یہاں پندرہ ہزار سے زائد قودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں اس جزیرے کا ٹوٹل ایریا سات لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو اٹھالیس مربع کلی میٹر ہے یہاں ہائی ایس پوائنٹ سطح سمندر سے نو ہزار اپچانویں میٹر بلاند ہے اڈونیشیا کے دارہ لغومت زکارتہ کوئی بورنیو کا کیپٹل سٹی ہونے کا عزاز حاصل ہے اس شہر کا ٹوٹل ایریا پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے اس شہر میں ایک سو بیالیس سزائد میوزیم بھی موجود ہیں یہاں دورے قدیم کی ایشیا رکھی گئی ہیں بورنیو کی پر کیپٹل جی ڈی پی اٹھالیس ہزار ڈالر ہے جبکہ انڈونیشیا کی ٹوٹل جی ڈی پی ایک شریعت زیرو بیالیس ٹریلین یو ایس ڈی ہے جو کا دو در اٹھان میں ریکارڈ کی گئی تھی اس زیرے کا کالنگ کورٹ مکتلی ممالک کے زیرے انصدام ہونے کی وجہ سے مکتلیف ہے اس علاقے کا انٹرنیشنل برٹ گینڈی ہورویلز ہے تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطفندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان معلومات میں کچھ گلتی کر رہی ہیں تو اپڑایا کا اظہار کمیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبا دیجئے گا تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بہان